ویلکم ایک دوستو کیا حال آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو اس پتھان کی دے نائنٹین کی یعنی کہ آگ کی سنڈے کی باکس آویس کلیکشن کا ارلی اسٹیمیٹ آ چکا ہے اور میں آپ کو ایک کمال کی چیز بتاتا ہوں دیکھیں گئیز مورننگ شوز، آفٹر نون شوز، ایوننگ شوز، اینڈ نائٹ شوز چار شوز ہوتے ہیں ایک دن میں اب جو نارمل موویز ہوتی ہیں ان کے مورننگ شو میں جو ارلی اسٹیمیٹ آتا ہے نائٹ شو تک وہی رہتا ہے لیکن پتھان ایک ایسی فلم رہی ہے جس کو آج دن نائنٹین، انیس وقت میس کے بیس دن لگ بگ ہو چکے ہیں اور آج سنڈے پہ پتہ ہے کہ اس کیا چل رہا ہے صبح مورننگ شو میں اور ارلی اسٹیمیٹ تھا آفٹر نون میں اور تھا ایوننگ میں ابھی اور چل رہا ہے نائٹ شو کبھی اور اپ ڈیٹ ابھی میں آپ کو جو بتانے والا ہوں تو وہ ایگزیکٹ نہیں میس کے اور اپ ڈیٹ ہو سکتا ہے اتنی تیزی کے ساتھ مزے کی بات صبح جب میں نے آپ کو ڈے نائنٹین کی ایڈوانس بوکنگ بتائی تھی 2.1 کروڑ اس کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لگ بگ 10 کروڑ کے آس پاس آج انڈیا سے نیٹ کولیکشن ہونے والی ہے لیکن ابھی دیکھتے ہیں کہ ٹوٹل کیا ارلی اسٹیمیٹ آیا ہے ایکزیکٹ ارلی اسٹیمیٹ کیا کہہ رہا ہے اور آج یہ فلم انڈیا سے کتا کمانے والی ہے لیکن اس سے پہلے چھوٹی سکتا جلدی اس چینل کو سبسکر کریں تاکہ ایسی اپ ڈیٹیڈ ویڈیوز میں آپ کو لاکے دیتا رہا ہوں تو آئیے جانتے ہیں تو گئی سب سے پہلے پتھان کی آج سنڈی کی باکس آویس کولیکشن کا فیلحال جو ارلی اسٹیمیٹ چل رہا ہے وہ ہے 10 سے 15 کروڑ کہ یہ فلم آج سنڈے پہ 10 سے 15 کروڑ کے میڈ میں کرنے والی ہے ایکزیکٹ ارلی اسٹیمیٹ ہے 14 کروڑ روپیز 14 کروڑ جی ہاں گئیس فیلحال کی اپ ڈیٹ کے اکورڈنگ ارلی اسٹیمیٹ کی اکورڈنگ پتھان آج انڈیا سے نیٹ کولیکشن کرنے والی ہے 14 کروڑ روپی لیکن یہ اپ ڈیٹ ہوگا کیونکہ گئیس کل اگر سیٹرڈے پہ 11.25 کروڑ کی نیٹ کولیکشن ہو سکتی ہے تو آج تو بھائی صاحب سنڈے ہے کل وہ سیٹرڈے جس کے ارلی اسٹیمیٹ 10 کروڑ تک نہیں آیا تھا اور وہ فلم 10 کروڑ سے اوپر نکل سکتی ہے تو آج کا تو ابھی ارلی اسٹیمیٹ 14 کروڑ آ رہا ہے سوچیں جب نائٹ شوز ہوں گے تو اس کے بعد کیا سین ہونے والا ہے لیکن ہم فیلحال 14 ہی لے کے چلتے ہیں کہ اگر 14 بھی آ جائے تو کیا ہوگا تو دیکھیں اگر 14 کروڑ کی نیٹ کولیکشن ہوتی ہے تو لگ بگ یہ گروس بنے گی 17-18 کروڑ روپیز اور اس 17-18 کروڑ کی کولیکشن کے بعد جو کل کی کولیکشن ہے اگر اس میں بھی انکلیوڈ کرو تو اس کے بعد پتھان کو لگ بگ لگ بگ 40 کروڑ کی اور کولیکشن کرنی ہوگی اس کے بعد باہو بلی ٹو 510 کروڑ کا ریکارڈ بیٹھ ہو جائے گا یاس گئیس 510 کروڑ روپیز کا ریکارڈ بریک ہو سکتا ہے اب چارسز بہت زیادہ ہے مطلب ہم جو سوچ رہے تھے کہ یار سیٹرڈے یہ جو دو دن ہے سیٹرڈے سنڈے سیٹرڈے کو لگ بگ 20 کروڑ آنا چاہیے لیکن سیٹرڈے کو آیا 23 کروڑ اور آج سنڈے ہے تو آج سنڈے پہ گئی صرف اور صرف 17 کروڑ ابھی تک 17 کروڑ گروس کولیکشن بن رہی ہے انڈیا سے اور اوورسیز کا تو ابھی تک ارلی ایسٹیمیٹ نہیں آئے ایک ایسی اپ ڈیٹ ہے کہ 10 کروڑ سے کم نہیں آنے والا تو فیلحال گئی سیونٹین اور ٹین ٹوینٹی سیون کروڑ تو ابھی بن چکا ہے تو نائٹ شوز کے بعد یہ کہاں پہ جائے گا ہم ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے تو کہیں نہ کہیں گئیز میں اپنی پرڈیکشن لے رہا ہوں لگ بگ 30 کروڑ کے آس پاس کہ 30 کروڑ 31 کروڑ تک آ سکتا ہے اور اگر اتنا آتا ہے تو گئیز اگر 30 کروڑ 30 کروڑ بھی آ جاتا ہے تو ابھی تک گئیز آلماست 9.23 ہو چکے ہیں 30 کروڑ اور ایڈ کر لو یہ بن جاتے ہیں 953 مطلب ساڑھے 900 کروڑ گئیز یہ ورڈ وائٹ کروڑ کر جائے گے اور پیچھے بچیں گے 40-45 کروڑ ورکنگ ڈیمی پوسیبل ہے لیکن ایک دفعہ فائنل جو رات کا ارلی ایسٹیمیٹ آئے گا جو ہم آلماست 10 بجے 60-10 بجے ویڈیو ڈالتے ہیں تو اس کے اندر میں آپ کو سب کچھ بتاتے ہوں گا کہ کیا ہونے والے لیکن پھر آل کیلئے اتنی حوپ سب کو ویڈیو پس پس چنل کو سبسکر کروڑ ویڈیو کو لائکنٹ شیئر کروڑ ویڈیو تک اپنا خیار رکھئے گا تھنکس فور وچنگ